لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویچہ تو حرن عین پر ایک درس پہلے ہو چکا ہے لیکن کچھ باتیں حرن عین سے متعلق اس درس میں شامل نہیں تھی ان کو میں آج شامل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایسے کچھ اور ٹاپکس بھی ہیں حرنوں سے متعلق جنہیں پچھلے دروس میں کور نہیں کیا گیا تو پھر ان کے مدید پارٹس میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں جی حرن عین کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ حرن عین کہتے کس کو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حر جو ہے وہ حورہ کی جمع ہے اس کا واحد ہے حورہ حیوہ رے علف حمزہ اور حورہ اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان ہو حسین و جمیل ہو گورے رنگ کی ہو سیاہ آنکھوں والی ہو اور عین جو ہے وہ عینہ کی جمع ہے اور عینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھ والی ہو تو حادی الارواح میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے آتی ہے اب چنانچہ یہ حور جو ہے وہ حورہ کی جمع ہے اور عین جو ہے وہ عینہ کی جمع ہے تو اردو محورے میں لوگ حورن عین کو واحد کے طور پر استعمال کرتے ہیں حالانکہ حورن عین جمع کا سیغہ ہے اس سے مراد وہ تمام حوریں جو حورن عین کے زمرے میں آتی ہیں تو اب ایکچولی اگر آپ اس کا واحد دیکھیں تو حورہ عینہ ہوگا حورہ عینہ واحد ہے اور حورن عین اس کی جمع ہے ارشاد خداوندی ہے حور کی پیدائی سے متعلق کہ لم يتمثن انس قبلہم ولا جان کہ ان جنتیوں سے پہلے ان پر نہ کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا نہ کسی جن نے تو گویا یہ امام شعبی فرماتے ہیں کہ عورتیں دنیا کے مردوں کی بیویاں بنیں گی اللہ تعالی نے ان کو ایک اور طریقے سے پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورة الواقعہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا اور ایسا بنایا ہے کہ وہ کماریاں ہیں یعنی بعد مقاربت ملنے کے بعد پھر وہ دوبارہ کماریاں ہو جائیں گے اور ان کے ناز ہوں گے انداز ہوں گے حسن و جمال ہوگا اور بالکل کماریوں جوان عورتوں جیسا ہوگا اچھا بعض حضرات نے جنتی حوروں کی پستان یعنی چھاتیوں کے بارے میں بھی پوچھا ہے کیونکہ دیکھیں نا ہر زمانے میں ایک رجحان ہوتا ہے آج کل مردوں میں بڑا رجحان ہے اس چیز کا اور ایک ان کے ذہن میں ایک سیمبل او اٹریکشن تو اس پر انشاءاللہ پھر کسی اور درست پر میں بات کروں گا اور چیز کہیں یہ باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ذہنیت پیدا کر رہے ہیں بلکہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور اس کے اندر اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اب جس شخص کے ذہن میں گند بھرا ہے وہ ہر چیز کو اسی طریقے سے دیکھتا ہے اور جس شخص نے علم کے لیے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ پھر دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کرتا ہے کہ میں آخرت میں اس چیز کو کیوں نہ پاؤں پجائے اس کے کہ دنیا میں اس کی لذت اٹھا کر گناہگار بنو تو خیر بارہ اس پر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی بات کریں گے لیکن حور العین جو ہے اس کی پیدائج سے متعلق حور العین جو ہے وہ زعفران سے پیدا کی گئی ہے حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق الحور العین من الزعفران البدور السافرہ اور میں بھی یہ حدیث آتی ہے حدیث نمبر دو ہزار سولہ اور امام طبرانی بھی اس کو روایت کرتے ہیں حدیث نمبر سیون تھاوزن ایٹھ ہنڈرڈ ان تھرٹین کہ جنت کی حور العین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے بھی ایسے ہی مروی ہے حضرت زید بن اسلم جو مشہور تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں مفسر قرآن ہے کہ اللہ تعالی نے حور العین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو کسطوری کافور اور زعفران سے پیدا کیا گیا ہے یہ روایت بھی البدور السافرہ میں آتی ہے دو ہزار اٹھارہ اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آتی ہے حوروں کو پیدا کر کے ان پر خیمیں قائم کر دیے جاتے ہیں حضرت ابن ابن حوالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور العین ان کو محض قدرت خداوندی سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمیں نصب کر دیتے ہیں جیسا کہ اس قول کو حادی الارواح میں بھی جمع کیا گیا ہے اور صفت الجنہ ابن ابی الدنیا نے بھی جمع کیا گیا ہے اسی طرح حور العین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ثلاثتی اشیاء ان تین چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں اسفلہن من المسکی ان کا جو نچلا حصہ ہے وہ مشکی یعنی کسطوری کا ہے اور ان کا جو درمیانہ حصہ ہے من العمبر عمبر سے بنایا گیا ہے اور ان کا اوپر کا حصہ وہ کافور سے بنایا گیا ہے ان کے بال اور عبرو سیاہیں نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے تو تذکرہت القرطبی میں بحوالہ ترمزی یہ روایت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا سألت جبرائیل علیہ السلام کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اللہ تعالی حورنعین کو کس طرح سے تخلیخ فرماتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ان کو عمبر اور زافران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے پھر ان کے اوپر خیمیں نصب کر دیے جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی ان کے پستانوں کو ان کی جھاتیوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کسطوری سے پیدا فرماتا ہے اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے حور کے بدن کے مختلف حصے کس کس چیز سے بنائے گئے اس سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حورنعین کو پاؤں کی عملیوں سے اس کے گھٹنوں تک زافران سے بنایا اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کسطوری کی خوشبو سے اور اس کے سینے سے گردن تک شولے کی طرح چمکنے والے عمبر سے اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے اسے تخریخ کیا اس کے اوپر گلے لالا کے ستر ہزار پوشاکیں پہنائی گئیں جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسا چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لئے سورج اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے اس کے سر میں خوشبودار تستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لئے ایک خدمتگار جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی یہور کہتی ہوگی یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے انعامال کا جو یہ بجالاتے تھے اسے بھی تذکرہ القرطبی میں روایت کیا گیا ہے بحوال آتر میں ابحور مقصورات فی الخیام ابحوریں جو خیموں میں رکی رہنے والی ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو الاحواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے خیمہ نصب کر دیا گیا اس خیمے کی چڑھائی چالیس میل ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں جب اللہ تعالیٰ کا دوست اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا تو اس خیمے کو راستہ ہو جائے گا تاکہ ولی اللہ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فرشتوں اور خدمتگاروں کی مخلوقات کی نگاہوں نے اس ہور کو نہیں دیکھا ہوریں ایسی ہیں جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اوجل ہیں کہ بنائی گئیں تو خیمہ تان دیا گیا اور خیمے میں دروازہ کوئی نہیں نہ کبھی باہر آئی نہ کسی نے انہیں دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اسے پھر صفت الجنہ میں روایت کیا گیا ہے بہرحال حون عین سے متعلق یہ چند اور معلومات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ یہاں شیئر کی گوگے ہور کی تخلیقات میں فرق ہے کسی کو گلاب سے کسی کو زعفران سے کسی کو مشک سے مختلف اجزاء سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے لیکن پیدا فرمایا انہیں انسان کے لئے تو ان میں وہ تمام آزا اور مرکبات رکھ دیئے ہیں جس سے انسان لطف اندوز ہو اس لئے تخلیق میں وہ ہم سے الگ ہیں لیکن انہیں اس جنس پر شامل کیا گیا ہے جو انسان ہے کیونکہ انسان اپنی ہی جنس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے غیر جنس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور پھر ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے اور اپنے انعامات و اکرامات سے نوازے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں